جنگلات کسی بھی ملک کی معیشت کا لازمی جوز ہوتے ہیں ملک کی متوازن معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پچیس فیصد رگبے پر جنگلات ہوں جنگلات قدرتی وسائل کا بڑا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اسی اہمیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں بیلین ٹری منصوبے کے تحت میاواقی جنگل کا افتتاہ کیا ہے پاکستان کی اکثر عبادی اس بات سے لا علم ہے کہ میاواقی جنگل آخر ہوتا کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میاواقی جنگل ایک مصنوعی جنگل ہوتا ہے جس کی تقنیق جپان سے تعلق رکھنے والے ماہر نباتات اکیر میاواقی نے دنیا میں پھیلائی ہوئی آلودگی پر کابو پانے کے لیے اس کی اجاد کی ہے میاواقی جنگل کو گانے کے لیے زمین کو قدرتی مواد سے ذرخیز بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد زیادہ تعداد میں بیج بیتر تیبی کے ساتھ زمین میں پھیلا دیے جاتے ہیں کیونکہ جنگل میں شروع میں پودوں کے تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے درمیان ہوا اور خوراک کے لیے سخت مقابلہ ہوتا ہے جس کے باعث وہ معمول سے زیادہ تیزی سے اکتے ہیں میاواقی کے جنگل دس گنا زیادہ رفتار سے اکتے ہیں اور تیس گنا زیادہ گھنے ہوتے ہیں اگلے دو سے تین برس کے دران مصنوع جنگل کی نگرانی کی جاتی ہے اور پودوں کو پانی پی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ غیر ضروری جڑی بوٹیاں الگ کر دی جاتی ہیں دو تین سال بعد جنگل کو مزید نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی بیس سے تیس برس بعد یہ قدرتی جنگل جیسا ہو جاتا ہے بعض ریپورٹس کے مطابق پاکستان کا ایک اشارہ اکانوے فیصد حصہ جنگلات پر مستمل ہے اور گزشتہ تیس برسوں میں پاکستان کا چھتر فیصد جنگلات کا حصہ کم ہو چکا ہے وزیدعظم عمران خان کی اس اقدام کے بعد امید کی جا سکتی ہے ہمارا ملک بھی آنے والے وقت میں محول یاتی علوت کی سے بس سکے گا اور ہم بھی ایک اچھی صحت مند اور خوشکوار زندگی گزار سکیں گے